ہمارے پاس کتنے سارے ایسے باکسز ہوتے ہیں کوئی ملک پاوڈر کا سرلیک کا اور یہ کینڈیز وغیرہ کی کافی سارے باکسز ہوتے ہیں لیکن ان کا ری یوز ہم نہیں کر پاتے ہیں تو آج اس کا یوز کر کے ہم بنانے والے ہیں ایک میڈیسن اورگنائزر جس سے جو ہماری میڈیسنز ہیں وہ ہمیں ایک جگہ پر مل جائیں گی اور ادھر ادھر فیلی ہوئی بھی نہیں دکھیں گی تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں اس کے لئے ہمیں ضرورت ہوگی ایک کارڈ بورڈ کی تو میں نے یہاں پہ کم ہائٹ کا ایک کارڈ بورڈ لے لیا ہے اور اس کے جو یہ چاروں طرف بند کرنے کے لئے لڈز لگے ہوئے ہیں ان کو میں نے ریموو کر دیا ہے اور بیس میں بھی میں نے ٹیپنگ کر کے اس کو اچھے سے فکس کر لیا ہے اس کے بعد میں نے لیا ہے یہ لیکٹوجن کا باکس اور اس کے اوپر کی جو لڈ ہے ان کو بھی سیزر سے کٹ کر لیا ہے اب گلوگن کی ہیلپ سے یہ سارے باکسز ہم کارڈ بورڈ والا جو ہم نے بیس لیا ہے اس میں چپکاتے جائیں گے تو میرے پاس تو یہ کافی سارے باکسز اکھٹا ہو گئے تھے تو یہ تھوڑا سائز میں بڑا ہے لیکن اگر آپ کے پاس کچھ باکسز کم ہیں تو آپ اسے چھوٹے سائز کا بھی بنا سکتے ہیں اور اس طرح سے ہم نے ایک سائیڈ کو پورا کور کر دیا ہے اب ہم دوسری سائیڈ میں بھی یہ باکسز چپکا لیں گے اگر اپنے گھر کو ویوستت رکھنا ہے اورگنائز رکھنا ہے تو اورگنائزر کی تو ضرورت پڑتی ہی ہے تو اسی طرح سے آپ اپنے گھر کے لیے چھوٹے موٹے اورگنائزر بناتے رہیے جس سے ہماری چیزیں بھی اورگنائز رہیں گی اور ہمارا گھر بھی ساف ستھرا لگے گا تو یہ دیکھئے باتوں ہی باتوں میں ہماری دوسری لائن بھی بن کے کمپلیٹ ہو گئی ہے اب اس کے بیچ میں جو گیپ ہے میں اس کو بھی گلوگن کی ہیلپ سے فکس کر دوں گی اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب ضرور سے کر لیجے اور بیل بٹن پر پریس کر کے آل پر کلک کر لیجے جس سے آنے والے ٹائم میں نیو ویڈیوز کی نوٹیفکیشن آپ کو ملتے رہیں گے یہاں پر آپ کو ایسے ہی انٹرسٹنگ سے اور یوسفل ڈی آئی ویس دیکھنے کو ملتے رہیں گے سب ہی کو ہم نے اچھے سے چپکا لیا ہے اور یہ کچھ اس طرح سے دیکھ رہا ہے اب ہمیں لینا ہے ایک اسکیل اور ایک مارکر اور اگر آپ کے پاس مارکر نہیں ہے تو آپ کوئی پین وغیرہ بھی یوز کر سکتے ہیں اور سائیڈ سے اس طرح سے ہم اسے مارک کر لیں گے اسی طرح سے ہم دوسری سائیڈ سے بھی مارک کر لیں گے اور اب باری ہے اسے کٹ کرنے کی تو یہاں آپ سیزر یا پھر کوئی بھی کراف نائف کی ہیلپ سے اسے کٹ کر سکتے ہیں جھے تو اسے کٹ کرنے کے لیے دونوں چیزوں کی ضرورت پڑی اور آپ دھیان رکھئے کٹ کرتے ٹائم بہت ساف دھانی سے اور فینشنگ کے ساتھ اس کو کٹ کر لیجے پورا کٹ ہونے کے بعد یہ کچھ اس طرح سے دیکھ رہا ہے اور اب باری ہے اس کو ڈیکوریٹ کرنے کی تو ڈیکوریشن میں میں یہاں جیادہ کچھ نہیں کروں گی میں صرف یہاں پر ایک ٹیپنگ کر دوں گی تو میرے پاس ہے یہ یلو کلر کی ٹیپ اور پوری ٹیپ سے میں اس کو کور کر دوں گی پورا کور ہونے کے بعد یہ کچھ اس طرح سے لگ رہا ہے اور یہ ہمارا کافی مضبوط بھی بن گیا ہے اور تھوڑا وارٹر پروف بھی اور ہمارا ارگنائزر بن کے تیار ہو گیا ہے آپ اس میں سٹیشنری بکس کوئی بھی چھوٹی موٹی چیزیں رکھ سکتے ہیں بٹ میں اس میں میڈیسنز رکھنے والی ہوں آپ کو یہ ارگنائزر کیسا لگا پلیز کومنٹ کر کے ضرور بتائیے اور اگر ویڈیو تھوڑا سا بھی پسند آیا ہے تو ویڈیو کو ضرور سے لائک بھی کر دیجے تو چلیے اب دیکھ لیتے ہیں کہ میڈیسنز کو ہم اس میں کس طرح ارگنائز کر سکتے ہیں یہاں الگ الگ سیکشنز میں میں نے ان کو ڈیوائیڈ کر دیا ہے تو آگے کے کچھ سیکشنز میں میں نے رکھے ہیں بچوں کے سیرپ اور ادھر میں نے رکھا ہے فیور اور بچوں سے ریلیٹڈ جو بھی سیرپ نیو ہیں وہ میں نے ادھر رکھ دیئے ہیں اس سائیڈ میں نے یہ انہیلر وغیرہ رکھا ہوا ہے اور یہاں پر ہیں کچھ ٹیبلیٹس یہاں پر میں نے کچھ ڈروپرز وغیرہ ڈالے ہوئے ہیں اس سائیڈ میں نے رکھے ہیں کچھ کریمز اور یہاں پر میں نے کچھ ویکس اور بام وغیرہ رکھے ہوئے ہیں اور یہی پر میں نے تھرمامیٹر بھی لگا دیا ہے اس کے بعد یہ کچھ ہومیپیتھی کی میڈیسنز ہیں اور ادھر میں نے رکھے ہیں کچھ او آر ایس کے شیشے تو اس طرح سے ہمارا فرسٹ ایڈ تو کمپلیٹ ہے اور اگر گھر میں بچے ہیں تو ان کے ساتھ تو یہ فرسٹ ایڈ رکھنا اور بھی ضروری ہو جاتا ہے آئی ہوپ کہ یہ ویڈیو آپ کے لئے کافی یوسفل ہونے والا ہے ملتے ہیں ایسے ہی کسی انٹرسٹنگ ویڈیو کے ساتھ till then take care bye